کسی گہوں میں ایک کسان کے گھر کے باہر تین پردیسی بوڑے مرد آرام کی گھر سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کسان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے پہنچ گئی کسان کی بیوی نے انہیں کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑا بولا کیا آپ کی گھر میں آپ کا شہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے وہ بولی میرا شہر کھیتوں میں حل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا بوڑے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے بوڑے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹائی اور اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی شام کو کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوڑوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا بیوی بولی میں نے پوچھا تھا وہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو یہ سن کر کسان بولا تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے کسان کی بیوی دوبارہ تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے اب آپ تشریف لے آئے اور کھانے پر ہمارے مہمان بنیں ایک بوڑا بولا ہم تینوں اکٹے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے تمہیں چاہیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو وہ بوڑے کے عجیب جواب کو سن کر بولی آپ تینوں اکٹے تشریف کیوں نہیں لاتے اس بات پر بوڑے نے جواب دیا ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو باقی دو وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بولا میں محبت ہوں میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں اس لئے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے کسان کی بیوی گھر لوٹی اور شوہر کو بوڑوں کے جواب سے آگاہ کیا اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پیسے کی مشکلات حال ہو جائیں یہ سن کر کسان بولا ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے کسان کی بیٹی جو قریب بیٹی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائے تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اتمنان بھر دے گیا کہ ہم کو دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی نے جا کر محبت کو دعوت دے دی ایک بوڑا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل بڑا جب وہ کسان کے گھر دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی بوڑے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں اس نے پوچھا اب تینوں اکھٹے نہیں جاتے اب کیا ہوا کہ دعوت پر اکھٹے آئے ہیں بوڑھوں نے جواب دیا فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ